اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے پوائنٹ دوستوں ہم بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایم کے پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وزن کس نے اٹھایا تھا دوستوں دنیا میں سب سے زیادہ وزن ایک ماں نے اٹھایا تھا کیوں کیوں کہ اس کا بچہ ایک ون تھاؤزن کیجی یعنی ایک ہزار کلو کی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا اور اس عورت نے بغیر کسی پرواہ کے اس ون تھاؤزن کیجی کے وزن کو اٹھا لیا تھا اور اپنے بچے کو نیچے سے باحفاظت نکال لیا تھا دوستوں اس عورت نے ایسا کیسے کر لیا دوستوں اس نے صرف ایک چیز کو اور ایک ہی بچے کو اپنا پورا مقصد بنا لیا تھا اور اس کے سامنے ون تھاؤزن کیجی کلو گرام بھی نہیں ٹک سکا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے عموماً بیس کلو وزن اٹھانا بھی بڑی بات سمجھی جاتی ہے لیکن اس وقت ایک عورت نے ون تھاؤزن کیجی کا ویٹ اٹھا لیا تھا دوستوں کیونکہ مسئلہ بڑا نہیں ہوتا مقصد بڑا ہونا چاہیے جس کے سامنے آپ کا جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو وہ چھوٹا لگے اگر آپ کا مقصد بڑا ہے تو پھر راستے میں موجود پتھر مسائل تانے ریجیکشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑا سکتے پھر آپ کتنا آگے جائیں گے یہ آپ کی حالات نہیں آپ کا مقصد اور ڈیسیزن پاور ڈیسائٹ کرے گی دوستوں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس لمحے آپ کامیاب ہونے کا اٹل فیصلہ کر لیتے ہیں آپ سیونٹی پرسن یعنی ستر پرسنٹ ستر فیصد اسی وقت کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ اصل مسئلہ مضبوط فیصلہ کرنا اور اس پر ڈٹنا ہوتا ہے اور باقی چیزیں آپ کے مسئلے کے سامنے نہیں ٹک سکتی اگر مضبوط سے مضبوط چیز بھی آپ کے راستے میں آئے گی تو وہ آپ کا مضبوط فیصلہ اور آپ کا بڑا مقصد دیکھ کر ہی آپ کے راستے سے ہٹ جانے کو بہتر سمجھے گی کیونکہ وہ جانتی ہوگی کہ اگر وہ آپ کے راستے میں آئی تو آپ لا تمارگوزہ سیڈ بھی کر کے نکل جائیں گے لہٰذا وہ اپنی خیریت اسی میں سمجھے گی کہ وہ چپ چھاپ آپ کے راستے سے ہٹ جائے ورنہ آپ کا اگر مقصد بڑا ہے تو پھر آپ اپنے مسائل کو نمٹانا خوب جانتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نکیزی کے لئے لائک شیئر ضرور کریں یا سجیسٹ کریں دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ